چشمے کو کوٹا گیا جس کے وجہ سے آنکھوں سے خون لکل گیا انڈیا کے کونکتہ شہر میں 9 اگز 2024 کی صبح ایسی نیوز سامنے آتی ہے جو پڑے دیش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے یہ نیوز تھی 31 سال کی ایک لڑکی کی جو ایک ڈاکٹر تھی جو کونکتہ کے آٹھ جی کور ہسپٹل میں ٹریننگ کر رہی تھی ہسپٹل جہاں لوگوں کی جان بچائی جاتی ہے وہاں اس لڑکی کا مرڈر اور ریپ ہو جاتا ہے کافی چکا دینے والی نیوز ہے یہ اس حاصل کا خلاصہ تب ہوا جب اس لڑکی کی ڈیڈ بوڈی کا پوسٹ مارڈم ہوا اس ریپورٹ نے لوگوں کی روت تک کو علا دیا تھا کیونکہ یہ معاملہ مرڈر کا نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک کیس تھا پوسٹ مارڈر ریپورٹ میں خلاصہ ہوا اس ڈاکٹر کی خطیہ گلہ گھوٹ کر کی گئی تھی اتنی طاقت سے گلہ گھوٹا گیا تھا کہ تھائیروڈ کوٹلیک تک ٹوٹ گئے تھے اس حاصل سے پہلے ڈاکٹر نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی اس کا ثبوت ڈاکٹر کے جسم پر ملے کئی نشانوں سے ملا سب سے ڈرانہ سچ تب سامنے آیا جب ڈاکٹر کے پرائیوٹ پارٹ پر زخموں کے نشان ملے اس سے صاف ظاہر ہوا کہ یہ صرف مرڈر کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ ریپ کے بعد کیا گیا خوفناک مرڈر تھا ہوسپٹل میں اتنا بڑا حاصل ہو جاتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کیا اس رات کچھ ایسا ہوا تھا جس کو جان کر آپ بھی گسے میں آ جاؤ گے کیا وہاں کوئی اور تھا جس نے حاصل کو سر انجام دیا اور اگر تھا تو وہ کون تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا اس میڈیکل کولیج کیمپس میں گائز بیفور سٹارٹنگ دیس ویڈیو میں یہاں پر اس ڈاکٹر کو پرینکا کے نام سے ریفر کروں گا اور یہ ان کا ریل نام نہیں ہے سو کنفیوز مت ہونا ڈاکٹر جو کہ کونکتہ کے آر جی کوڈ میڈیکل کولیج کے ہسپیٹل سے اپنی ڈاکٹر کی ٹریننگ لے رہی تھی اٹھ اگرز دوزہ چوبیس کی رات کو پرینکا اپنی نیش شفٹ پر ہوتی ہے اور وہاں اپنی جوب کر رہی ہوتی ہے تب ہی رات کے گیانہ بجے انہیں اپنی مدر کی کال آتی ہے جیسے کہ ہر دن آتی تھی کیونکہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ٹینشن ہمیشہ ہوتی ہے پرینکا کی مدر ان سے پوچھتی ہے کیا تم نے کھانا کھا لیا اور طبیت وغیرہ ٹھیک ہے جس کے ریپلائے پر پرینکا بولتی ہے کہ ان کی طبیت ایک دم ٹھیک ہے اور وہ ابھی بس کچھ ہی پیشنٹس کو دیکھنے جا رہی ہیں اس کے بعد وہ اپنے کولیج کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گی اپنی مدر سے بات کرنے کے بعد پرینکا پیشنٹس کو دیکھنے راؤن پر نکل جاتی ہیں اور سارے پیشنٹس کو دیکھنے میں اور اپنا کام ختم کرنے میں پرینکا کو رات کے دو بچ جاتے ہیں اور جس کے بعد وہ اپنے کولیج کے ساتھ جا کر ہسپٹل کے ٹین میں بیٹھ جاتی ہیں جہاں مل کر یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرتے ہیں کھانا کھاتے کھاتے باتیں کرتے کرتے رات کے تین بچ جاتے ہیں اور اس وقت پرینکا تھوڑی تھکان سی فیل کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی تھکان دور کرنے کے لیے ہوسپٹل کے فورس فلور میں بنے سیمینار حال میں جا کر ریسٹ کرنے لگ جاتی ہے انکا کے ریسٹ کرتے کرتے صبح کے سات تیس بچ جاتے ہیں اور وہ تب بھی سیمینار حال سے باہر نہیں آتی جو کافی زیادہ انیوزول تھا کیونکہ پرنکا کبھی بھی آدھے گینڈے سے زیادہ وقت نہیں لگاتی تھی ہوسپٹل کا ایک ورکر جو کہ صبح کی شفٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہوسپٹل کے سارے رومز چیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایسے ہی سارے رومز کو چیک کرتے ہوئے اس سیمینار حال کی طرف آتا ہے جیسے ہی وہ سیمینار حال کے باہر آ کر اس کے گیٹ کو کھولتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک نظارہ ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زور سے چیک دیتا ہے اس ورکر کی چیک سن کر آس پاس کے لوگ وہاں آ کر اکٹے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیمینار حال کے اندر پینکا کی بوٹی بینہ کپروکے پڑی ہوئی ہے اور اس کی بوڈی پر بلٹ کے نشان بھی ہیں یہ آخر سب لوگوں کے لئے کسی ٹرومہ سے کم نہیں تھا سپیشلی فیمل ڈاکٹرز اور ورکرز کے لئے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نظارہ پہلی بار دیکھا تھا یہ لوگ پینکا کو سٹیچر پر لٹاتے ہیں اور ایمیڈنسی روم میں لے کر جاتے ہیں تا کہ ڈاکٹر اس کی کچھ ہیلپ کر سکیں کافی دیر تک ڈاکٹر کی سٹرگل کرنے کے بعد بھی ایڈ ڈا اینڈ پینکا کچھ گھنٹوں کے بعد اپنا دم توڑ دیتی ہے ہسپیٹل میں کچھ لوگ تھے جو کہ اس مرڈر اینڈ ریپ کیس کو نورمل کیس جیسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جس بکوز ہسپیٹل کا نام بچا سکیں بٹ جب پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ آتی ہے تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے ان ریپورٹ سے صاف سا پتہ چلتا ہے کہ پینکا کے ساتھ کسی نے زبردستی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی اور جب وہ اپنے آپ کو بچانے لگی تو اس نے اس کا گلہ گھوٹ دیا ایون اسے بہت بری طریقے سے مارا بھی اور پھر اس کا ریپ بھی کیا یہ سارے پروف ملنے کے بعد یہ کیس پولیس کو مل جاتا ہے اور پولیس والے اس کریمنل کو پکڑنے کے لیے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے پولیس اس کرائم سین پر انویسٹیگیٹ کرتی ہے جہاں یہ سب ہوا تھا قسمت سے پولیس والوں کو پینکا کے کچھ نیلز اور بلڈ سیمپلز ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بلو تھوٹ نیک بینڈ بھی ملتا ہے یہ کیس شاید اوڑ بھی جلدی سولو ہو جاتا اگر اس فلوڑ پر سی سی ٹی وی ہو دال لیکن بدقسمتی سے اس سیمینار روم کے اندر یا اس کے آج پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا لیکن جس راستے سے اس فلوڑ پر انٹر کیا جاتا تھا وہاں پر کچھ سی سی ٹی وی کیمرہز تھے پولیس والے ان سی سی ٹی وی کیمرہز میں صبح کے تین بجے سے آٹھ بجے کی ریکوڈنگ چیک کرتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے بیچ میں کتنے لوگ اس فلوڑ پر آئے اور گئے تھے ان سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ توٹل چھے لوگ اس فلوڑ پر آئے اور گئے تھے یہ پتہ لگنے کے بعد پولیس والے ایک ایک کر کے ان چھے لوگوں کو پوشت آج کے لیے بلاتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر اس ٹیم کیا کرنے کے لیے گئے تھے اور ان لوگوں کو اس بیچ کچھ بھی عجیب دیکھتا تو پولیس والے اس پر ترنت ایکشن لیتے انویسٹیگیشن کے دوران پولیس والے ان کے فون کے بلوٹوٹ بھی آن کر کے چیک کرتے ہیں جو بلوٹوٹ ہیڈ سیٹ انہیں ملا تھا وہ ان چھے لوگوں میں سے کسی ایک کا تو تھا کیونکہ آپ لوگ کو یہ پتہ تو ہوگا کہ اگر آپ لوگ ایک بار کسی بلوٹوٹ ڈیوائیس سے اپنا فون پیئر کرتے ہیں تو اگلی بار وہ اس سے ایزیلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور فائنلی پولیس والے کی یہ ٹرک کام آ جاتی ہے کیونکہ یہ بلوٹوٹ ان چھے میں سے ایک آدمی کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کا نام ہے سنجے روو جو ایک سیویلن والنٹیر تھا سیویلن والنٹیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پولیس والے کے انڈر کام کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں پولیس والے سنجے روز سے اور غصے میں پیش آنے لگ جاتے ہیں لیکن سنجے پولیس والوں کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ وہ کافی زیادہ نشے کی حالت میں تھا اس بیچ پولیس والے سنجے کے فون کو بھی چک کرتے ہیں جس میں انہیں بڑھ بڑھ کر پورنوگرافی کونٹینٹ ملتا ہے جس سے ان کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ سنجے ہی پینکا کے مرڈر میں مین کلپریٹ ہے اور اس کے بعد پولیس والے سنجے کو اور زیادہ ڈرانے لگ جاتے ہیں اور فائنلی وہ ڈر کی اپنا گناہ قبول کر لیتا ہے کہ اس نے ہی پینکا کو مارا ہے اور اس کا ریب بھی کیا ہے یہ پتہ لگتے کہ پولیس والے اور پروف کولیکٹ کرنے کے لئے سنجے روز کے گھر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک شو ملتا ہے جس کے اوپر خون کے دبے تھے اور پولیس والے اس کا سیمپل ٹریک کر لیتے ہیں دوری اور تلاش لینے کے بعد پولیس والوں کو سنجے کے گھر کے باہر کچھ کپڑے سوکتے ہوئے ملتے ہیں اور یہ وہی کپڑے تھے جو کہ اس دن سنجے نے پینے ہوئے تھے کیونکہ یہ سب سی سی ٹی وی کیمرہ میں کیپچر ہو گیا تھا اس سے ظاہر تھا کہ سنجے پروف مٹانے کی بھی کوشش کر رہا تھا لیکن جب سنجے کو پوشت آج کے لئے پولیس ٹیشن بلایا گیا تو اس وقت وہ کافی نشے میں تھا تو کیا وہ یہ سب اس لئے کر رہا تھا اور جب پولیس والے اس شو پر لگے بلڈ سیمپل کو چیک کرتے ہیں جو سنجے کی گھر سے ملا تھا تو وہ بلڈ سیمپل پرنکہ کے بلڈ سے میچ کر جاتا ہے جب ان ساری ریپورٹس اور ٹیڈیلز کو کمبائن کر کے پولیس والوں کو پتا چلتا ہے کہ اس رات سنجے کافی زیادہ نشے میں تھا اور وہ رات کو گیانہ بجے ہسپیٹل میں انٹری کرتا ہے سنجے ہر رات کو اس ہسپیٹل میں نائٹ شپ کیا کرتا تھا تو اسے یہاں کی کافی اچھی نولیج تھی کہ کہاں پر کیمرے ہیں کہاں پر نہیں تو وہ آرام سے اس ہسپیٹل کے فورس لوڈ پر جا کر بیٹھ جاتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے نشے کی حالت میں دیکھے ورنہ وہ اپنی جوب سے ہاتھ دو بیٹھے گا فورس لوڈ پر آ کر وہ آرام سے سو جاتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تب تک صبح کے تین بچ جاتے ہیں تب ہی سنجے کی نظر پرنکہ پر پڑتی ہے جو کہ ریسٹ کرنے کے لیے حال میں جا رہی ہوتی ہے پرنکہ کو اکیلا دیکھ کر سنجے کی نیت خراب ہونے لگ جاتی ہے وہ پہلے کافی دیر تک اس فلوڑ کے چکر لگاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور مجود ہے اس فلوڑ کے اندر لیکن اس وقت سنجے اور پرنکہ کے علاوہ وہاں کوئی نہیں مجود تھا پھر سنجے چار بجے سیمنر حال کی اندر جاتا ہے اور چار پنتالیس پر سیمنر حال سے باہر نکلتا ہے سوچیں سنجے پنتالیس منٹ تک پرنکہ کے ساتھ جان وہ جیسا برتاؤ کرتا رہا اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا پنتالیس منٹ تک پرنکہ نے جو ترد پرداش کی ہوگی وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا سب سے زیادہ دو پرنکہ کے پینرز کو ہوتا ہے جب ان کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی انہوں نے کس امید سے کس آس سے پرنکہ کو پرننے کے لئے ڈاکٹر بڑھنے کے لئے بھیجا تھا یہ کیس 23 اگست کو عدالت میں پیش ہونا تھا اور یہ کیس ابھی تک چلا آ رہا ہے اس کیس کو دبانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کافی زیادہ ایویڈنس جو ہیں وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں اس کیس کو لے کر کافی ویڈیوز میں آپ کو کافی آرٹیکلز میں آپ کو اس کیس سے ریلیٹڈ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پہلوں ملیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اوٹھینٹک اور اوڈیجنیل جو اس دوران کٹنا ہوئی تھی اس کے ریلیٹڈ بتایا ہے لیکن اگر مجھے کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے اس کیس سے ریلیٹڈ تو میں آنی والی ویڈیوز میں ان کا بھی ذکر ضرور کروں گا تو چینل کے ساتھ بنیے رہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستہ کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ لوگ اس کیس سے ریلیٹڈ میر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپچن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ وڈ بائی